مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے ترجمہ عطا اللہ بن عبد المجید اللہ تعالیٰ اپنے مقرب فرشتوں میں تعریف و توصیف کرے آپ کی آپ کی آل اور آپ کے صحابہ اکرام کی جس کی روشنی کی چمک سے نشبی زمین وادیاں اور ٹیلیں سب منور ہو جائیں اور ہمیشہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی بھی نازل ہوتی رہے جب تک بینہ آنکھیں روشنی اور شواؤں کا ادراک کرتی رہیں حمد و صلات کے بعد مسلمانوں اللہ تعالیٰ سے ویسے دارو جیسے وہ شخص درتا ہے جو مستقل سکونت اور نعمتوں والے گھر یعنی جنت کی امید رکھتا ہے اور زلت اور رسوائی اور حلاقت و تباہی والے گھر یعنی جہنم سے درتا ہے اشازہ بھاری تعالیٰ ہے اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ویسے دارو جیسے اس سے درنے کا حق ہے اور تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حال میں کہ تو مسلمان ہو مسلمانوں توازو اختیار کرنا تکبر گمنڈی اور غرور و فخر سے اجتناب کرنا وہ جو پسندی سے اعراض کرنا اور بندگانے خدا پر ظلم و ذیاتی سے بچنا یہ آلہ اخلاق بلند پایاں اور صاف اور قابل تعریف آدات و خسائل میں سے ہیں توازو اختیار کیجئے جب آپ کا مقام و مرتبہ بلند ہو آدمی کی آجزی اور انکساری اکلمندی کے خسائل میں سے ہے آجزی اور انکساری اختیار کیجئے جب لوگوں میں آپ کا اقبال بلند ہو قوم کا عظیم انسان وہی ہوتا ہے جو متوازے اور خاکسار ہوتا ہے اور توازو کا معنی نرم مزاجی خوش گفتاری لوگوں کے ساتھ امن و آجتی سے رہنا نیز عجز و عن نقص مسکنت اور اپنے آپ کو رسوا کیے بغیر مومنوں کے لیے نرمی اور آجزی اختیار کرنے کا نام توازو ہے توازو اور ان کے ساری محبت و مودت شرف و مجد اور آلی رتبے کے حصول کا سبب ہے جبکہ تکبر و نخوت نرازی بغض و انار اور عداوت و دشمنی کی میراج ہے اب وہ حاتم فرماتے ہیں بغض و نفرت کے لیے تکبر جیسے کوئی چیز نہیں جیسے محبت کے حصول کے لیے توازو جیسے کوئی چیز نہیں سب سے بہترین وہ آدمی ہے جو بلند پایا مقام رکھنے کے باوجود آجزی اور ان کے ساری اختیار کرتا ہے قدرت و طاقت ہونے کے باوجود معاف کر دیتا ہے قوت و غلبہ ہونے کے باوجود بھی عدل و انصاف سے کام دیتا ہے لوگوں میں سے بدترین وہ شخص ہے جو خود بھی متقبر، اوجب پسند، مغرور، دھومنڈی، گردن فراد فخر و تکبر کی ورہ سے سر بلند رکھنے والا ناک چڑھانے والا جسے بیواکوفی اور جہانت نے اس قدر حلقہ بنا دیا کہ وہ اپنے مقام و مرتبہ کی حد بار کر بیٹھا اپنی اوقات سے باہر نکل گیا اپنے آپ کو سب سے اونچہ سمجھنے لگا جو اپنے ذمہ کسی کا حق نہیں سمجھتا اور یہ گمان کرنے لگا کہ اس کے مقام و مرتبہ اور آلی رتبے تا کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی اور اوجب پسندی کا شکار متقبر شخص جب ترقی کرتا ہے بلند مقام حاصل کرتا ہے یا کسی منصب پر فائز ہوتا ہے تو اپنا چارج سنبھالتے ہی ہر طرف شور و خوگا مچا دیتا ہے اپنے تقبر و نخوت سے سارے محول کو خراب کر دیتا ہے مکرو سازش اور کینہ کپڑ سے صاف شفاف فضاء کو گدلہ کر دیتا ہے اتحاد و اتفاق کا شرازہ منتشر کر دیتا ہے اور جو شخص اپنی نفس کو اپنے مقام و مرتبے سے کم تر رکھتا ہے تو لوگ اسے اس کے مقام سے بھی زیادہ بڑھا دیتے ہیں اور جو اپنے رتبے کی حدود کو پھلانگتا ہے تو لوگ اسے اپنے رتبے سے بھی اسے نیچے گرا دیتے ہیں امام شافیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں میں سے زیادہ قدر والا شخص وہ ہے جو خود اپنے مقام و مرتبے کو کچھ نہیں سمجھتا اسی طرح لوگوں میں سب سے زیادہ فضل و شرف والا وہ ہے جو خود اپنے فضل و شرف کو کچھ نہیں دیکھتا کسی شاعر نے کیا خوب کہا لوگوں میں بے وقت اور عامی شخص ہی وقار والا اور محترم ہوتا ہے قبیلے میں عاجز و انکسار شخص ہی عزتدار اور مکرم ہوتا ہے خاکسار و متوازے شخص کی عزمت و وقار ہی اس کے رتبے کی حفاظت کرتے ہیں فهم و فراست والا شخص اپنے ذہانت و فتانت سے مجد و شرف تک رسائی حاصل کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا یعنی سکون اور وقار کے ساتھ بڑائی اور تکبر کے ساتھ نہیں اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا یہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لئے مخصوص کر دیتے ہیں جو زمین میں بڑائی یا فساد نہیں چاہتے اور بہتر انجام تو پرہیزگاروں کے لئے ہے ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ آخرت کا گھر اور اس کی ناختم ہونے والی لا زوال نیم تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے توازو اختیار کرنے والے مومن بندوں کے لئے بنایا ہے جو زمین میں بڑائی اور سرکشی نہیں چاہتے یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر اپنی بھرتری ظاہر کرنا خود کو بلند کرنا ان پر تکبر کرنا اور ان کے درمیان فساد پیدا کرنا ہی نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ کا مزید ارشاد ہے اور زمین پر اکڑ کر نہ چل امام کرتبی رحمہ اللہ نے فرمایا اس میں تکبر کی ممانعت اور آجزی اختیار کرنے کا حکم ہے کسی شاعر نے کیا خوب کہا زمین پر صرف نرمی اور آجزی کے ساتھ چلو کیونکہ اس کے نیچے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو تم سے زیادہ بلند مقام کے حامل تھے اور اگر تم شان و شوقت حفظ و امان اور طاقت و عزت والے ہو تو کتنے ہی لوگ گزر چکے ہیں جو تم سے زیادہ عزتدار اور طاقتور تھے اللہ تعالیٰ نے نیک اور برگزیدہ بندوں کے صفات کے بارے میں فرمایا ہے اذلت علی المؤمنین مومنوں کے حق میں نرم دل ہیں یعنی وہ لوگ عزت اور بلند مرتبہ پر فائز ہونے کے باوجود مومنوں کے لئے نرم دل متوازے آجزی اختیار کرنے والے فروتن آپس میں محبت کرنے والے مہربان اور رحم دل ہیں عیاب بن حمار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل کی ہے کہ تم لوگ توازو اختیار کرو یہاں تک کہ تم میں سے کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے اور نہ کوئی کسی پر فخر کرے اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے قرطبی رحمہ اللہ نے کہا آجزی ان کے ساری تکبر کی زد ہے اور تکبر دوسروں پر برتری ظاہر کرنے کو کہتے ہیں لہٰذا آجزی یہ ہے دوسروں کے لئے خاکساری اور فروتنی کا رویہ رکھا جائے خلاسہ یہ ہے کہ متکبر شخص اپنے آپ کو دوسروں پر افضل سمجھتا ہے اپنی فضیلت اور برتری اپنے آپ کو مستحق سمجھتا ہے جس کی وجہ سے وہ انہیں حقیر سمجھتا ہے جبکہ خاکسار انسان دوسروں پر اپنی فوقیت اور فوضیلت کا تصور نہیں کرتا بلکہ وہ دوسروں کو فضیلت اور برتری کا مستحق سمجھتا ہے اور یہی خیال اسے دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے ان کے لئے آجزی اختیار کرنے پر اُبھارتا ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا صدقہ مال کو کھٹاتا نہیں ہے بندے کے افوہ درگزر سے کام لینے سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو مزید بڑھا دیتا ہے اور جو آدمی اللہ تعالیٰ کے لئے توازو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندیوں سے نوازتا ہے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے لوگو بے شک تم افصل ترین عبادت سے غفلت بڑھتے ہو یعنی جسے تم توازو اور آجزی کہتے ہو اسے ابو دعود نے اپنی کتاب اززہد میں روایت کیا ہے یہی اب ان کثیر فرماتے ہیں توازو کی بنیاد تین چیزیں ہیں مجلس میں ریفت و بلندی کی بڑائے کم تر درجے پر راضی ہونا کسی سے ملاقات کے وقت سلام میں پہل کرنا اور نیکی اور خیر کے کام میں تعریف شہرت اور ریاکاری کو ناپسند کرنا بڑوں کی عزت شوٹوں پر شفقت اپنے ہم عمر کا عدو احترام دوست کے ساتھ شائستگی کا سلوک محتاجوں اور بے قصوں کے لئے مہربانی فقراء و مساکین کے ساتھ حسن سلوک پھٹکے ہوئے پوچھنے والے اور روشنی کے طلبگار کی رہنمائی کرنا یہ سب توازو اور آجزی کی ہی صورتوں میں سے ہیں مسلمانوں ان لوگوں کے ساتھ توازو اختیار کرو جن کے ساتھ تم گھروں میں رہتے ہو جن کے ساتھ نان و نفقے اور روزی روٹی میں شریک ہو ان کے ساتھ آجزی و انکساری سے پیش آؤ جن کے ساتھ تم صبح و شام گزارتے ہو اپنے اہل و ایال بچوں اور عورتوں کے ساتھ بھی آجزی سے پیش آؤ اپنے والدین کے ساتھ توازو سے پیش آؤ جن کے بارے میں اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ تم ان کے ساتھ آجزی سے پیش آؤ ان سے نرم لہجے میں بات کرو آجزی و انکساری شفقت و ہمدردی کو ان کے لئے نچھاور کر دو ان کے سامنے آواز بست رکھو انہیں اف کہنے ان سے اکتانے ان پر چیخنے چلانے اور ان پر برتری دکھانے سے باز رہو ان کے ساتھ بھی توازو اختیار کرو جنہیں تم کسی کام کے لئے درخواست پیش کرتے ہو اور ان سے جواب کا انتظار کرتے ہو علماء اسات سے اکرام مدرسین اور علمی فوائد سے روشناس کرانے والوں کے ساتھ بھی توازو اختیار کرو طلبہ علم اور علم حاصل کرنے والے اور متعلمین کے ساتھ بھی توازو اور آجزی کے ساتھ پیش آؤ ان کے ساتھ بھی توازو کا معاملہ کرو جن کے ساتھ خرید و فروغ اجرت و قرائیہ لینڈین اتاو بخشش مجالست و مجاورت اٹھن بیٹھن رفاقت و مساحبت اور بھائی چارے کا تعامل کرتے ہو توازو ان کے ساری نبوی خصائص اور مصطفوی خصائل میں سے ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَخْفِو جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ اور ایمان لانے والوں سے توازو سے پیش آئیے یعنی مومنوں کے لیے آجزی غریب و نادار مسلمانوں کے لیے توازو اختیار کیجئے کمزوروں اور محتاجوں کے ساتھ شفقت و نرمی کا معاملہ کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق توازو اور شفقت و نرمی کی صورتوں میں سے یہ بھی تھا کہ آپ راہ گزرتے بچوں کو بھی سلام کرتے تھے مسکینوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے بیواؤں اور یتیموں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان کے ساتھ چل دیتے ایک لونڈی بھی آپ کا ہاتھ پکڑ کر چل دیتی ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور بولی اللہ کے رسول مجھے آپ سے ایک کام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فلان کی ماں گلی کے جس کونے میں چاہو وہاں بیٹھ چاو یہاں تک کہ میں آپ کے پاس آو جاؤں چنانچہ وہ بیٹھ گئی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے آ کر ملے یہاں تک کہ اس نے اپنی ضرورت آپ کے ساتھ شیر کی اور آپ کے سامنے پیش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی خدمت کرتے تھے اپنے جوتے خود تسمیں لگاتے اپنے کپنے خود سلائی کر لیتے بکری کا دودھ خود دھوتے اپنے کام خاج خود کرتے جو کی روٹی پر بھی اگر کوئی غلام آپ کو دعوت دیتا تو اسے قبول کر لیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے بکری کے خر یا دست کی دعوت دی جائے تو میں اسے بھی قبول کر لوں گا اور اگر مجھے وہ خر یا دست بھی حدیعہ میں دیا جائیں تو میں اسے قبول کر لوں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہتے تھے جب کسی کا غلام کھانا لائے وہ اسے اپنے ساتھ کھانا کھلانے کے لیے نہ بٹھائے تو اسے ایک یا دو نوالے ضرور کھلا دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکمہ اور لکمہ تعین کے بدلے اکلا اکلا تعین یعنی ایک دو لکمیں کیونکہ اسی نے اس کو تیار کیا ہے اور اس کو ایک تکلیف اٹھائی ہے نانو نفقہ میں ایک اشادہ دست نرم طبیعت کے مالے سخی و فیاض حسن معاشرت کے پیکر خندہ رو ہنس مک زوف و کمزوری کے بغیر توازوں کے پیکر فضول خرچی کے بغیر مال خرچ کرنے والے نرم دل ہر مسلمان کے لیے مہربان مومنوں کے لیے رحم دل اور نرم خوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کی تمارداری کرتے جنازوں میں شریک ہوتے گدے کی سباری کرتے جنگ احضاب کے دن اپنے ساتھیوں کے ساتھ خندہ کھودنے میں شریک رہے اور مٹی دھوتے رہے یہاں تاکہ مٹی سے آپ کے پیٹ کی سفیدی چھپ گئی اور بھوک کے مارے آپ پیٹ پر پتھر بانتے رہے تھے کسی نے کیا خوب کہا ایسی سیادت جو توازوں سے مزین تھی وہ کس قدر متوازے سردھار تھے لہٰذا گمند تکبر اور قطع تعلقی سے دور رہو آپ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرمی سہولت اور آسانی اور توازوں کا معاملہ کرو جو شخص اللہ تعالیٰ کے لئے توازوں اختیار کرتا ہے اللہ عز و جل اسے اس کا بدلہ دیتا ہے اس کی حالت کو بہتر کرتا ہے اس کی مدد کرتا ہے اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے اور جو کبر و نخوت اور غرور و گمند کا مظاہرہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گمند کو ختم کر دیتا ہے تکبر کو توڑ دیتا ہے اور ظلیل و رسوہ کر دیتا ہے توازوں خاکسادی کی طلب انسان کی رفت اور بلندی کے لئے کافی ہے اور بڑائی کی چاہو اس کی ذلت اور رسوائی کے لئے کافی ہے میں نے جو بات کہی وہ اپنے سمات کی اور میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں آپ بھی استغفار کریں استغفار کرنے والے کس قدر کامیاب و کامران لوگ ہیں ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لئے ہے جو ہر اس شخص کو پناہ دیتا ہے جو اس کے لطف و کرم کا طلبگار ہوتا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں جو بیماریوں کے علاج سے مایوس لوں پر اینام و احسان کرتے ہوئے ان کے لئے دعا اور علاج کا بندوبست کر دیتا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اصردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جن کی پیروی کرنے والا شخص ہدایت کے راستے پر گمزن ہو جاتا ہے اور ان کی نافرمانی کرنے والا سلالت و گمراہی اور ہلاکت و تباہی کے گڑے میں جا گرتا ہے ہمیشہ اور مسل صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوتے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل اور صحابہ اکرام پر حمد و صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں اللہ سے ڈرو اور اس کی نغرانی کا احساس اپنے دل میں ہمیشہ قائم رکھو اس کی اطاعت کرو اس کی نافرمانی سے بچو اشاد باری تعالی ہے اے ایمان والو اللہ تعالی سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ مسلمانوں توازو دو طرح کی ہوتی ہے آلہ اور ادنا آلہ توازو یہ ہے کہ اللہ تعالی کے لئے توازو اختیار کرنا اور ادنا توازو اس کے علاوہ ہے اس کی علامت یہ ہے کہ رب کی عظمت و جلال کے سامنے بندہ آرزی اختیار کرے اور اس کی شان و شوقت اور عظمت و خبرائی کے سامنے فروتنی کا اظہار کرے جب بھی بندے کے دل میں تقبر آتا ہے وہ رب کی عظمت کو یاد کر لیتا ہے تو اس کے نفس میں توازو آ جاتا ہے اللہ تعالی کی عظمت و جلال کے احساس و شعور سے اس کے دل کا غرور ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے روب و حیبت سے فروتن ہو جاتا ہے اور اس کی بازشاہت کے سامنے عجز و انکساری کا اظہار کرتا ہے اور جو شخص اللہ عزوجل کے لئے توازو اختیار کرتا ہے اس کے روب و حیبت سے اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے اس کی محبت سے سرشار ہو کر عجز و انکساری کا اظہار کرتا ہے اور اسے خوف سے انکساری فروتنی خشو و خضو اور آجزی افتیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عزت و سر بلندی عطا کر دیتا ہے کسی شاعر نے کیا خوب کہا نفسوں کی عزت ان لوگوں کی غلامی و عبودیت قبول کرنے میں ہے اور غلام اپنے آقا کے پاس ہی فخر حاصل کرتا ہے ابو حریر رضی اللہ علیہ وسلم بھروی ہے وہ فرماتے ہیں جبریلی امین نبی اکریمشن کے پاس بیٹھے اور آسمان کی طرف دیکھا کیا دیکھتے ہیں کہ ایک فرشتہ اتر رہا تھا پس جبریلی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ فرشتہ اپنی ولاد سے لے کر آج تک کبھی نہیں اترا جب وہ اتر چکا تو اس نے کہا اے محمد آپ کے رب نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے میں یہ پوچھنے آیا ہوں کہ اللہ آپ کو بادشاہ بنا کر نبوت عطا کرے یا بندہ بنا کر رسالت عطا کرے جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہا اے محمد اپنے رب کے لیے آجزی کا ثبوت دو سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں مجھے وہ بندہ اور رسول بنا دے اسے امام محمد دن روایت کیا ہے اسے شاعر نے کیا خوب کہا عرش عظیم کے رب کے لیے توازو اختیار کرو ہو سکتا ہے آپ کا مقام بلند ہو جائے کیونکہ وہی بندہ کامیاب ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے توازو اختیار کرتا ہے اپنے خالق و مالک کے لیے نبی کریم سجم کی آجزی کا ایک یہ پہلو بھی تھا کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آف صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف مبالغہ رائی سے منع فرمایا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے مربی ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری مدہ میں ایسی مبالغہ رائی کرنا جیسے نصارہ نے ابن مریم کی مدہ میں مبالغہ رائی سے کام لیا میری مدہ میں ایسا مبالغہ رائی نہ کرنا جیسے نصارہ نے ابن مریم کی مدہ میں مبالغہ سے کام لیا میں تو اس کا بندہ ہوں یا حضرت تم کہو اللہ کا بندہ اور اس کا صول اسے بخاری نے روایت کیا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے آجزی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ حق کو قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا فضیل بن عیاد فرماتے ہیں توازو کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا توازو یہ ہے احل و اصحاب سے راضی ہو رہا اے کرم کرنے والے اعطا کرنے والے اے اللہ اسلام اور عثمان کو قلب عطا فرما شرک و مچھرکین کو جلو لرسوا فرما دین اسلام کے دشمنوں کو لیشت و نابود فرما ہمارے اور مسلمانوں کے ملکوں کی خلاب ساز شرک شارنے والوں کی سازشوں مکاروں کے مکاریوں دشمنوں کی عدابت اور حسد کرنے والوں کے حسد سے اسے محفوظ فرما اے اللہ ہمارے شہر کو امن والا بنا دے اے اللہ سرحدوں پر متعین ہمارے فوجیوں کی حفاظت فرما اے اللہ ان کے مرنے والوں کو شہید کا رتبہ عطا فرما ان کے زخمیوں کو صحت یاب کر ان کو صحت و سلامتی عطا فرما اور اپنے اہل و یال میں سلامتی سے لٹا اے تمام جہانوں کے پالنہ اے اللہ ہمارے امام اور ہمارے حاکم خادم حرمین شریف ان کو اس چیز کی توفیق عطا فرما جس چیز سے تو محبت کرتا ہے اور جسے تو پسند کرتا ہے نیکے اور تقویٰ کی طرف ان کی رہنمائی فرما اے اللہ ان کو اور ان کے ولی آہد کو اور تمام مسلم حکمرانوں کو اس چیز کی توفیق عطا فرما جس میں اسلام کی شان و چھوکت اور مسلمانوں کے خیالوں کا لائی ہو اے تمام جہانوں کے پالنہ اے اللہ ہمارے بیماروں کے شفاعت عطا فرما مسیبت زدوں کو آفیت عطا فرما اور ہمارے مرنے والوں پر عہم فرما اور تمام جہانوں کے پروردگار اے اللہ ہمارے فلسطین بھائیوں کو ظالم و جابروں اور ناجائز قبضہ جمانے والوں کے خلاف ان کی بدت فرما اے اللہ مسجد اقصہ کو غاسب ہوتیوں کی گندگی سے پا کر دے فلسطین میں ہمارے لوگوں کی حفاظت فرا ان کے ہونے والے نقصانات کی بھرپائی کر دے جلد انہیں فتح یاب کر دے ان کی لغزشوں کو معاف کر دے ان کی تکلیفوں کو دور کر دے ان کے قیدیوں کو آزادی عطا فرما ان کے بیماروں کو شفاق عطا فرما اے تمام جہانوں کے پالنہار اے اللہ ہماری پکار کو سن لے ہماری دعا کو قبول فرما اے کریم و عظیم اور رحم کرنے والے پروردگار